ممتاز جرمن اسکولر ماہر اقبالیات اور پرستار اردو زبان ڈاکٹر این میری شمل کو اس دنیا سے رخصت ہوئے تیرہ برس بھی گئے دیکھتے ہیں شبیم جاوید کی ایرپون یہ کیا ہوا کہ فقط تذکروں میں ملتے ہیں نگاہ دھومتی پھرتی ہے باکمالوں کو ڈاکٹر این میری شمل ممتاز جرمن اسکولر ماہر اقبالیات مستشرق پرستار اردو جرمنی کے متوسط علمی و عدمی گھرانے میں پیدا ہوئی شہر تھا ارفورٹ تاریخی سات اپریل انیس سو بائیس صرف انیس برس کی عمر میں برلین یونیورسٹی سے ڈاکٹر ایٹ کی سنت حاصل کی موضوع تھا مملوخ خاندان کے مصر میں خلیفہ اور قاضی کا مقام برلین یونیورسٹی سے عربی فارسی ترکی زبانوں اور اسلام فرون کا مطالعہ کیا ان کے استاد نے جلال ادن رومی کے اہم کام کی طرف توجہ دلائی جو دیوان شمس تبریس کے نام سے منظر عام پر آیا دوسری جنگ عظیم دفتر خارجہ میں مترجم کے فرائز انجام دیئے انیس سو کیاون مارک برگ یونیورسٹی سے دوسری ڈاکٹریٹ کی سنت حاصل کی موضوع تھا تاریخ مذاہب انیس سو چوون انقرہ یونیورسٹی میں پروفیسر مقرر ہوئی انیس سو اکسٹھ بانڈ یونیورسٹی اور ہارورڈ یونیورسٹی میں شعبہ مسلم تہذیب کی پروفیسر رہی سال تا انیس سو سٹھ سٹھ انیس سو پیسٹھ حکومت پاکستان نے تمغائے قائد آزم سے نوازا ڈاکٹر شیمل نے علامہ اقبال کی کتاب جاوید نامہ کا جرمن زبان میں منظوم ترجمہ کیا آپ کی تصانیف میں گیبریل سونگ کا اردو ترجمہ ڈاکٹر محمد ریاض نے شہپر جبریل کے نام سے کیا ڈاکٹر شیمل نے جرمن زبان کے ذریعے یورپی اقوام میں علامہ اقبال کا تعریف کرایا انیس سو بیاسی لاہور کی یہ خوبصور سڑک ڈاکٹر شیمل کے نام سے موسم کر دی گئی انیس سو تیراسی صدر زیاء الحق نے حلال انتیاز سے نوازا ڈاکٹر شیمل نے سندھی عدب پر متعادل کتب لکھی شاہ عبداللتی بھٹائے کے شاج و رسالوں کا جرمن زبان میں منظوم ترجمہ کیا اس کے علاوہ پیر علی محمد راجدی پیر حسام الدین راجدی کے تصنیفات کو جرمن زبان میں منتقل کیا رومی اقبال شاہ بھٹائے کی ڈزبس سے مشرقی زبانوں میں عربی فارسی اردو سندھی سے والینہ عقیتت رکھنے والی جرمن سکولر ستائیس جنوری دوہزار تین کو جرمنی کے شہر بانڈ میں انتقال کر گئی بس یہ تھی کہ مکلی کے قدیم قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے جس پر عمل نہ ہو سکا اہل کمال کو نظیر اہل جہاں نے کیا دیا اہل جہاں کو کیا نہیں اہل کمال دے گئے سمیم جایوید میٹرون نیوز